اور اس میں یہ ہے کہ آپ سڈنلی گری ہیں یا کوئی آپ نے بہت لمبا ٹرائیول کیا ہے اس دوران بہت جھٹکے والا سیف سفر نہیں تھا وہ بہت جھٹکے لگے اور اس میں آپ کو جو ہے وہ وارٹر بیک کی جو لیکیج ہے وہ ہو سکتی ہے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نائلہ گائنی سلوشن کے فورم سے آج ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے وہ بہت ہی بہت ہی کومن سا ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ بچے کی پانی کی تھیلی لیک ہو جانا یہ بہت ہی کومن ہے آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہوں گی اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے اس کو ہم نے مینج کرنا ہوتا ہے بچے کی جو وارٹر بیک ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو اس کو لائکر کہتے ہیں وہ بچے کے اراؤنڈ ہوتا ہے وہ کشن افیکٹ دے رہا ہوتا ہے بچے کو موومنٹ میں آسانی کر رہا ہوتا ہے اور جو پانی کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں پانی کی جو تھیلی ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے والی میمبرین بچے کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے بلکل آئیسولیٹ کر کے رکھتی ہیں کوئی بھی جو جراسیم ہے کوئی بھی بیکٹیریا یا وائرس جو ہے وہ آپ کے بچے تک ڈریکٹلی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ جو وارٹر کی جو بیگ کی جو میمبرینز ہوتی ہیں وہ اس کو باہر کے انوائرمنٹ سے کمپلیٹلی آئیسولیٹ کر کے رکھتی ہیں اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ایک الگ ہی دنیا کے اندر پرورش پا رہا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ وارٹر بیگ لیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ وارٹر ڈرین ہونے لگ جاتا ہے اور ان جراسیم کی وائرس کی بیکٹیریا کی جو رسائی ہے وہ بچے تک ممکن ہو جاتی ہے تو جب بھی کسی پیشنٹ کا وارٹر بیگ لیک ہوتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تو سب سے پہلے تو ہم جانیں گے کہ اس کی وجہات کیا ہیں کہ کیوں وارٹر بیگ لیک ہو جاتا ہے سب سے بڑی اور میجر جو اس کی وجہ ہے وہ ہے انفیکشن اب دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی خاتون کے یورین میں یا وجائنا میں یعنی اس کو یوٹی آئی ہو یورینری ٹریک انفیکشن ہو یا وجینائٹس ہو وجائنا کے اندر انفیکشن ہو تو وہ انفیکشن آہستہ آہستہ بچے کی میمبرینز تک جا پہنچتا ہے اور اس کو وہاں سے کمزور کار لیتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ویک جو میمبرینز ہوتی ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد رپچر کر جاتی ہیں اگر انفیکشن کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے اور وہ انفیکشن بہت لمبے دیر کے لیے چلتا رہا ہو دوسرا وارٹر بیگ کے جو لیک ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے وہ ٹراؤما ہو سکتی ہے بہت ہی کام دیکھی گئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ سڈنلی گری ہیں یا کوئی آپ نے بہت لمبا ٹریول کیا ہے اس دوران بہت جھٹکے والا سیف سفر نہیں تھا وہ بہت زیادہ جھٹکے لگے اور اس میں آپ کو جو ہے وہ وارٹر بیگ کی جو لیکیج ہے وہ ہو سکتی ہے تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو یوٹرس کا موہ ہے وہ کمزور ہے جس کو سروائیکل انکومپیٹینسی کہتے ہیں اس میں کیا تھا کہ وارٹر بیگ جو تھا وہ بلچ کرنے لگیا سروائیکس میں سے اور آہستہ آہستہ جب وارٹر کا پریشر نیچے کی طرف ایک پاکٹ سے بن جاتی ہے اور وہ سڈن ٹراؤما کے ساتھ جو ہے وہ رپچر ہو جاتا ہے اسی طرح سے کچھ پیشنٹس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے اندر جو میمبرینز ہوتی ہیں وہ ویک ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں کچھ گلائکوجن ویرا کی جو کلائجن کی کلائجن کی دیفیشنسیز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جب وارٹر بیگ شروع سے بن رہا ہوتا ہے تو وہ کمزور بنتا ہے اور جس کے وجہ سے وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے تو یہ تو کچھ امپورٹنٹ ہے یہ جو آخری دو وجوہات ہیں یہ بہت ہی کم ہیں دیکھی گئی ہیں زیادہ تر وارٹر بیگ جو لیک ہونے کی وجہ ہوتی ہے وہ انفیکشن ہوتا ہے تو اگر آپ کو ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے یا بار بار یورن کے اندر انفیکشن ہو رہا ہے آپ کو جلن ہو رہی ہے یورن کرتے ہوئے پین ہو رہی ہے آپ کو پشاپ بار بار آتا ہے اور کھل کے نہیں آرہا تو اس سے پہلے کہ وہ انفیکشن آپ کی بچے کی میمرینز تک پہنچیں ضرور اپنے ڈاکٹر کو اس چیز کا بتا دیں اور یا بیکٹیریل ویجینوسس ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ویجائنہ کے اندر مختلف سارے بیکٹیریاز جوتے ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو ڈسچارج کا پرابلم کرتے ہیں فاول سمیلنگ ڈسچارج آتا ہے وہ ڈسچارج بھی اگر بچے کی میمرینز تک پہنچے گا تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ انفیکشن ظاہر ہے بچے کو بہت جائے گا پھیل جائے گا پھیلیاں کمزور ہوں گی اور وارٹر بیکٹ لیک ہو جائے گا یہ تو تھی کچھ وجوہات جن کو آپ پہلے سے کر لیں تو اکثر یہ نوبت نہیں آتی اور بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر پراب پر جو ہوتی ہے وہ ہسٹری ہوتی ہے کہ ان کا پہلی دفعہ بھی لیک کر گیا تھا تو ان کو ہم پہلے سے ویجلینٹ رہتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ چیز ہو سکتی ہے اسی طرح سے اگر آپ کے اندر اب تو یہ پریونشن کی بات ہوگی اگر آپ کا وارٹر بیکٹ لیک کر گیا ہے تو آپ فوراں سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس رہیں خود سے اگر آپ کے بچے کی موومنٹ ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا اب نیکس پلین آپ کو ڈاکٹر نے دینا ہے اب آپ نے ڈاکٹر کے پاس جائیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو یہ ٹیسٹ کرتی ہے کہ کچھ یہ انفیکشن وارٹر بیگ لیک کرنے کے وجہ سے بچے تک تو نہیں پہنچ گیا اس کے لیے بیس لائن سے ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ سی بی سی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سی ریکٹیو پروٹینز کو ٹیک کیا جاتا ہے وہ بلڈ کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے ہائی ویجائنل سویبز لیے جا سکتے ہیں کہ کون سا انفیکشن تھا جس کے وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے اور وہ کن انٹیبارٹی کو رسپانڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کا یورین کا کمپلیٹ اگزائمینیشن اور بعض اوقات اگر اس میں انفیکشن آتا ہے تو کلچر کر کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کس وجہ سے یہ سارا ہوا ہے اور اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس کے مطابق آگے آپ کو پلین بنایا جاتا ہے اب جو مینجمنٹ ہے اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے یہاں تک تو سٹوری سب کی سیم ہے لیکن آگے اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وارٹر بیگ لیک ہونے کے بعد مریض کو پینز تو نہیں سٹارٹ ہوگی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وارٹر بیگ لیک ہونے کے ساتھ تقریباً 20 سے 30 پرشنٹ پیشنٹس کو within a week دردیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وارٹر بیگ کا لیک ہونا itself بھی ایک لیبر کی نشانی سمجھا جاتا ہے لیکن یہ کب ہوتا ہے mostly جب آپ کا نوہ مہینہ چال رہا ہوتا ہے تو اس صورتحال کے اندر تو اگر آپ کے 36 سے 37 weeks پورے ہو چکے ہیں تو آپ کا وارٹر بیگ لیک ہوا تو پھر تو ڈاکٹر آپ کے یہ بیس لائن ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو انٹی بائٹک دیں گی اور کچھ دن مطلب 24 آر تک قدرتی طور پر دردوں کا انتظار کیا جائے گا اگر دردیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کو کچھ میڈیسنز دیں گی جس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پینز انڈیوز ہو جائیں گی کیونکہ اب بچہ مکمل طور پر بن چکا ہے اس کو انڈیو ایکسپوز کرنا ٹھیک نہیں ہے اب وہ ماں کے پیٹ کے اندر جتنا محفوظ ہے اتنا ہی وہ ماں کے پیٹ کے باہر نرسری میں بھی محفوظ ہے تو لہٰذا وہ کیا ہوگا کہ آپ کو پینز لگنے کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں پارٹر بیگ لیک ہوا ہے فیفتھ سکس سیونتھ یا ایٹھ منتھ کے اندر تو پھر منجمنٹ مختلف ہوتی ہے اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں نیکسٹ کمنگ ویڈیو میں کیونکہ اگر ہم نے یہی سی ساری ڈسکس کی تو یہاں پہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اوپر دوبارہ بات کرتے ہیں اس کے پارٹ بی کے اندر اور دیٹیل سے بتائیں گے کہ اگر آپ کا وقت سے پانی پہلے پانی کی تھالی لیک ہو گئی اور آپ کو پین نہیں آئی تو کیا باپ کا بچہ زائع ہو گیا یا اس کو ہم نے کسی طرح سے لے کے چل سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں